اب ہمارا ٹاپک ہے پیج ٹو پہ سورسز آف آئیڈیالوجی اور اردو میں ہم اسے کہیں گے نظریہ کے ماخذ ماخذ یا سورسز کا مطلب کیا ہے؟ سورس کا مطلب ہوتا ہے اوریجن یعنی کسی بھی چیز کی ابتدا کہاں سے ہوئی سورسز آف آئیڈیالوجی کا مطلب ہے from where does an ideology originate کہ کوئی بھی نظریہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں سے جنم لیتا ہے؟ اور یا how is an ideology born یا کوئی بھی نظریہ کیسے جنم لیتا ہے؟ تو جو سورسز آف آئیڈیالوجی ہیں وہ پانچ سورسز آف آئیڈیالوجی یہاں پر enumerate کیے گئے ہیں ان میں سے number one ہے common religion یعنی کسی ہی مذہب کے ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں مذہب ان کے درمیان ایک common bond ہوتا ہے جو ان کو آپس میں جوڑتا ہے مثلاً example کیا دی گئی ہے یہاں پر آپ کی کتاب میں کہ یورپ میں زیادہ تر Christianity کو فالو کرنے والے لوگ موجود ہیں Japanese جو ہیں وہ Buddhism کو مانتے ہیں Hindus جو ہیں وہ Hinduism پر believe کرتے ہیں اور Muslims جو ہیں وہ Islam پر believe کرتے ہیں تو کسی بھی community کا جو religion ہوتا ہے وہ ان کے درمیان جو common religion ہوتا ہے وہ ان کے درمیان ایک common bond ہوتا ہے وہ ان کو unite کرتا ہے اور پھر اس کی example جو ہے common religion کے کیسے یہ ideology کا source بنتا ہے اس کی example ہے کہ جس طرح سب continent میں Muslims رہ رہے تھے وہ different racial stocks سے belong کرتے تھے اور different languages بولتے تھے اور ان کے cultures different تھے لیکن یہ ہے کہ ان کے درمیان جو common bond تھا وہ religion تھا جس کی base پر انہوں نے ایک separate state حاصل کی اس religion نے ان کو unite کیا اسلام نے اور اس کی بنیان پر انہوں نے ایک separate state حاصل کر لی common race ریس کا مطلب ہوتا ہے نسل اور ریس کا لفظ جو ہے وہ زیادہ تر آپ کے جو ہے complexion کو describe کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کالے اور گورے تو یہ نسل کو بیان کرنے کے لیے کالا اور گورا استعمال ہوتا ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جس طرح سے ساؤتھ ایفریقہ میں جو blacks ہیں ان کے خلاف white جو گورے ہیں ان کا discrimination یا پھر ان کا جو racial prejudice تھا یعنی نسلی بنیادوں پر جو نفرت تھی وہ بہت زیادہ تھی اور جس نے blacks کو unite کیا ان کو اپنے ان کے rights کے لیے جگایا اور پھر اتنی ان میں awareness پیدا ہو گئی اسی racial prejudice کی وجہ سے نسلی نفرت کی وجہ سے کہ وہ آپس میں unite ہو گئے اور انہوں نے anti-racial movement چلائی گئے یعنی نسلی تاثب کے خلاف پھر انہوں نے بقاعدہ ایک تحریک چلائی تو اس طرح سے جو آپ کی common race ہوتی ہے مشترے کا نسل ہوتی ہے وہ بھی آپ کو وہاں سے بھی ایک نظریہ جنم لے سکتا ہے پھر اس کے بعد ہے next number three common language تو common language کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں جس طرح سے بنگالیوں نے بنگلہ دیش بنگلہ دیش create ہوا تو اس کے پیچھے بھی ایک language movement involved تھی بنیادی جو مسئلہ تھا سب سے پہلا جو مسئلہ ہوا وہ زبان کا مسئلہ تھا اور اس کے بعد پھر اور دوسرے مسائل ساتھ ملتے گئے جس نے which added fuel to the fire اور اس طرح سے پھر ایک separate country create ہو گیا تو یعنی language جو ہے وہ بہت important role play کرتی ہے ایک common bond ہوتی ہے لوگوں کو unite کرنے میں قوم کو بنانے میں زبان کا بنیادی کردار ہوتا ہے اور residency کی example residency کا مطلب رہائش ہے اور residency کی example میں آپ کو دیتی ہوں جس طرح second world war first sorry first world war کے بعد یورپ میں چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں وہ small countries came into being تو وہ جو nation states تھیں چھوٹی چھوٹی nation states چھوٹے چھوٹے یورپین countries جو ہیں وہ بن گئے کس بنیاد پر کہ ایک علاقے میں رہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک قوم ہیں یعنی common territory جو ہے وہ نیشن ہوت کی بیس قرار پائی تو یعنی common territory ایک علاقے میں رہنے والے لوگ بھی جو ہیں ان کے درمیان بھی ایک نظریہ جنم لے سکتا ہے پھر common political purposes یعنی آپ کے سیاسی مقاصد مشترکہ ہوں آپ بطور قوم ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہوں اپنی national life کو protect کرنا چاہتے ہوں اور اپنی قومی آزادی کا تحفظ کرنا چاہتے ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑا common bond ہے جو کسی بھی قوم کو مضبوط بناتا ہے اور ان کے درمیان جو ہے نظریاتی تعلق پیدا کرتا ہے اور پھر last جو ہے وہ common customs ہیں یعنی آپ کا culture سیمو cultural similarities بہت ہی strong bond بناتا ہے لوگوں کے درمیان لوگوں کو unite کرتا ہے ان کے درمیان harmony پیدا کرتا ہے اور unity پیدا کرتا ہے تو یہ پانچ جو ہیں وہ sources ہیں ideology کے کہ ان میں سے کسی کی بنیاد پر بھی نظریہ جنم لے سکتا ہے چاہے وہ مذہب ہے یا نسل ہے یا زبان ہے رہائش ہے آپ کے سیاسی مقاصد ہیں یا آپ کا مشترقہ آپ کی ثقافت ہے رہنے سینے کا طریقہ ہے نظریہ کی بنیاد بن جاتا ہے